ناظرین اسلام علیکم میں ہوں خاجہ مزر صدیقی آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ جو جوان ہیں خوبصورت ہیں اسکری وجود کے حامل ہیں پاس صلاحیت ہیں ہنر مند ہیں تعلیم یافتہ ہیں ان کی آنکھوں میں چمک ہے ان کی پیشانی پر یہ بات آیاں ہے کہ وہ کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں کچھ نیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی کے سفر کو تیزی سے کامیابی کی جانب لے کر جانا جاتے ہیں وہ سائیکلسٹ ہیں جو پنجاب پولیس میں ٹیلی کومیونکیشن ڈیبارٹ پرڈ میں تائینات ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں خانے وال سے آئے ہیں سائیکلسٹ ہیں ان کی پہچان ہے اور بطور سائیکلسٹ وہ اپنا تعرف کروانا پسند کرتے ہیں انہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر سائیکل پر سفر کیا ہے کئی ریکارڈ قائم کی ہیں آج ہماری کچھ قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں میری مراد زناب عدنان صاحب ہے اسلام علیکم عدنان صاحب عدنان بھائی میں ابھی آپ کو نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ آپ تو کوئی فوجی ہیں اور پھر جب گفتگو آف کیمرہ ہوئی تو پتہ چلا آپ پولیس دپارٹمنٹ میں ہیں اور میرے ساتھ جو آپ کا تعرف کا سلسلہ ہے وہ یوں آگے بڑھا کہ میں آپ کو بتاؤ سائیکلسٹ جانتا ہوں اور مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خبر پڑھی تھی کہ کراچی سے کچھ سائیکلسٹ ملتان آ رہے ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے اور میں وہاں سٹیشن پر آیا ان سائیکلسٹوں کو دیکھنے کے لیے جو ملتان سے کراچی گئے تھا اور کراچی سے ملتان آیا تو اس وقت میں آپ بھی شامل تھے اور میں نے آپ کو پھول بھی ڈالے تھے اور آپ سے ملا بھی تھا اور آپ کو گھر بھی لے آیا تھا آپ نے میرے گھر کھانا بھی کھایا تھا تو پھر میں نے سنا کہ آپ پولیس میں چلے گئے تو یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ کا شوق ہے پیشن سائیکل چلانا اور ایک طرف آپ کا پروفیشن ہے پولیس میں ٹیلی کمیونکیشن ڈبارٹمنٹ تو یہ دو چیزیں ان کو کیسے بیلنس کرتے ہیں جی پہلے بات تو یہ کہ کوئی بھی شوق ہے نا شوق وہ شوق ہی حد تک ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کام ہی کرنے پڑتے ہیں تو ایک ہو بھی ہوتی ہے ہو بھی کے ساتھ ساتھ ورک آؤٹ ہوتا ہے پروفیشنل لائف بھی ہوتی ہے تو پیکٹیکل لائف بھی ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تو بیسیکلی جب میں نے مارسس کمپلیٹ کیا اس وقت کوویڈ شروع تھا کوویڈ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی بارے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا کچھ کام کیا جائے کہ جیسے کہ آپ سمجھاتے رہتے ہیں لیکچرز میں کہ گرومنگ بچوں کی ہیلتھ فیسیکلی منٹلی تو کیوں نہ فارغ بیٹھنے سے کیونکہ اب کوویڈ میں نہ تو بندہ باہر جا سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے یعنی کہ سکول کالجی سب بند تھے تو میں نے سوچا کوئی ایسا کام کیا جائے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے جس میں اپنا نام پیدا کیا جائے اور ساتھ میں جو ہے ایڈوکیشن تو ویسے بھی چل رہی ہے تو میں نے سائیکلنگ سٹارٹ کی ایڈی جٹ مہنگ کو دیکھ کر تو ان سے انسپریشن آسل کی ان کو دیکھا ان کو ان کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے ہر چیز سیمپل ہی مجھے جو ہے گائیڈ کر دی تو سب سے پہلے جو میں نے ان کے ساتھ سفر سٹارٹ کیا تھا وہ جو گلگت کا تھا اور سنگل گیٹ سائیکل پر اب میرے لیے یہ ایسا امتحان تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ راستے میں کہیں تنگ کرتے نظر آئے تو اسی وقت بس پر بٹھا گے واپس بھیجنے گے اور کسی نو ٹولرنس یعنی کہ کوئی آپ پر وہ جو ہے کمپرومائز نہیں ہوگا تو میرے لیے ایک چیلنج تھا لیکن میں نے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیشن ہوتا ہے بندے بندے میں نے پیشن ہو اور وہ اس کو کر گزرنے کی جو ہے نا پھان لیتا ہے تو میں نے سائیکل رینج کی سائیکل کے بعد جو اس کے ضروری لبازمات تھے اس کو ان کا رینج کیا پھر انہوں نے چیک کیا کہ میرے پاس آؤ یعنی وہاں سے تقریباً پچاس کلومیٹر سفر ہے پچاس سپر کلومیٹر کے درمیان ہے خانوال سے گاؤں سے کہ آپ میرے پاس آؤ پھر ایک ہی دن میں جاؤ گی یعنی کہ ایک دن کا آپ ون ٹونٹی ون تھرٹی کلومیٹر کر کے دکھاؤ اور ایون کہ وہ تقریباً اگست کا مہینہ گرمی ہوگا کہ پھر میں مانوں گا آپ کر سکتے ہو ورنہ پھر جو ہے اللہ وارث ہے آپ کا میں نے کہا ٹھیک ہے جی تو میں نے وہاں سے سائیکل سٹارٹ کی اسے واپس چل گیا جنہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مزید یہ ہے کہ آپ کو وہیں پر چھوڑ دیں گے اگر آپ نے تنگ کیا تو اب سنگل گئر سائیکل پر ہم جا رہے ہیں تو آپ کے شاید ایکسپیرینس ہو کہ سنگل گئر سائیکل جو ہوتی ہے وہ ایج کچھ فرام نہیں کرتی کہ جب آپ چڑھائیوں پر چڑھتے ہیں کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نا آپ بس ختم ہو جاؤ گے واپس آ جاؤ گے آپ نہیں کر سکتے اور بابو سرٹ آپ تیرہ ہزار سات سو فیٹ لمسام ان کی سوری میٹرز میں بلند دیا ہے اس کی ایک کنیکٹ پوائنٹ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر وہ ہم نے کیا اور جیٹ ورلڈ ریکارڈ کی سنگل گئر سائیکل پر وہ چوٹی سر کر کے چلاس کی طرف جانا تو اس میں ایک اعتماد آیا پھر اس کے بعد جو ہے ٹور مکمل کیا گلگت تک واپس آیا بڑھائی کے دو تین سمیسر رہتے تھے ماسٹس کمپلیٹ کیا فزکس میں تو اس کے بعد جو ہے نیٹس ٹور ایک دو کیے کراچی والا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا آپ نے ویلکم بھی کیا ماشاءاللہ سے تو اس میں بھی ایک اچھا امیج بھی ہے کریئٹ کیا ملک کو بھی اچھا ریپریزنٹ کیا اور اپنے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں کہ جب آپ کسی علاقے میں جاتے ہو آپ نھومتے ہو آگے پھرتے ہو تو آپ میں ایک جو ہے آپ کی شخصیت میں ایک عجیب سی تبدیلیاں آتی ہیں ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے آپ کا تو بس پھر میں وہاں سے جو واپس آیا تو اب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتا یعنی یہ جیسے کہ ویلہ ہو گیا اب یہ جو ہے نا سائیکلنگ میں ہو گیا تو یہ اب جو پریکٹیکل لائف ہے یہ کیسے گزارے گا کیونکہ مینس ہم یہاں پر ہم صرف پیسہ جوب کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے تو خیر اس کے بعد میں نے سرگل کی ویکنسیز آئیں اس میں اپلائے کیا الحمدللہ جو ہے اس میں میرٹ بنا اوورال میرا پنجاب لیول میں میرٹ تھا ایسے ٹیلی کمیلیشن ڈپارٹمنٹ بہت بناو دا بے ترین یعنی کہ سپر ڈوپر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بلکل آپ جو ہے ایزی رہتے ہیں لائف میں اور بلکل آفیس ورک میں اس میں جوب کریئٹ ہوئی اور الحمدللہ جوب بھی کر رہا ہوں اور ساتھ کے ساتھ یہ اپنا ایک شوق ہے اس کو بھی میں ساتھ کانٹینیو کر رہا ہوں سائیکل چلانے کا آپ کو شوق ہے جنون کی حد تک ہے یا بس ہے ہی کبھی کبھا چلا لیا نہیں میں جنون کی حد تک تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں سائیکل کو لے کے سائیکلنگ کو لے کے اس حد تک میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے ضروری ہے سائیکل چلانا کوئی آرٹ ہے فن ہے مہارت ہے یا ہر کوئی چلا سکتا ہے سائیکل بیسیکلی جو ہے نا ہر شعبے میں دو بندے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم چار بندے بیٹھے ہیں وہ گورنمنٹ پہ میگائی پہ اور کرنٹ افیر پہ ایسے گفتگو کریں گے کہ جیسے کہ بس ان کے بڑا ان سے بڑا سہدان ہے ہی نہیں لیکن ایک اس میں ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے جو ٹیلی میں گفتگو کرتا ہے ایک اور اس پہ ایکسپرٹ ہوتا ہے جو پولیسیز کریئر کرتا ہے گورنمنٹ جو ہمارے پر سیکٹرز کے پیسٹرز ہیں تو اسی طرح ان کے بھی ایک سٹیپ بی سٹیپ ان کے نا ایک درجے بنے ہوئے ہیں اب فرس درجہ کیا ہے کہ اب ہم سائیکلنگ سٹارٹ کرتے ہیں بچپن میں وہ ہماری ایسے مجبوری بن جاتی کہ ہم نے سائیکل سکول پہ سکول جانا سائیکل پہ سواری کی طور پر گاؤں میں بیسیکلی جایتر اس کا ٹرنڈ چلتا ہے اس کے بعد جو ہے نیکس نیکس سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا نا میں اپنے جو گرد گرد علاقے ہیں نا ان کو ذرا دسکور کرلوں سائیکل پہ نیکس جو ایک ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا نا نیشنل لیول پہ چلا جاؤں تو جیسے جیسے سٹیپ بس سٹیپ آپ آگے جاتے ہیں تو اس میں مہارت بھی ملتی رہتی ہے اور آپ جو ہے نیکس جو ہے دسکور بھی کرتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی خاص مہارت نہیں چاہیے اس میں آپ کا ایک انٹرسٹ لے والا ہوتا ہے کہ کہاں تک کوئی بندہ کپنا انٹرسٹ لے سکتا ہے کسی کام اچھا ادران بھئی یہ بتائیں سائیکل چلانا کم ہمت قاہل سست اور بزدل آدمی کا بھی کام ہو سکتا ہے سائیکل چلانا ایک سائیکل پہ ٹور کرنا اور ایک سائیکل جو ہے یوز کے لیے استعمال کرنا وہ الگ چیز ہے اب جو قاہل بندہ ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا اب کوئی نہ کوئی اس کام کے پیچھے یا تو وہ شوق سے کر رہا ہے یا مجبوری سے کر رہا ہے اب وہ شوق سے کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ جو وہ ہے ایک قسم کا وہ اس میں وہ تریل تلاش کرتا ہے ایک فن تلاش کرتا ہے اس کے لیے وہ مزہ بن جاتا ہے اور جو مجبوری کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے زیاری بات ہے وہ جو ہے وہ قاہل بندہ ہے وہ تھک جاتا ہے اب جو کام تھکا دے وہ آپ کا شوق نہیں ہو سکتا جو کام آپ کو جو ہے بیزار کر دے وہ آپ کا شوق نہیں ہو سکتا وہ چاہے سائیکلنگ ہو چاہے ریڈنگ ہو چاہے ٹیچنگ ہو چاہے کسی بھی صوبے میں آپ چلے جائیں تو ہر بندہ جو ہے جس میں جس کے اندر جو ایک جذبہ ہے اور وہ اس میں مہارت حاصل کرتا ہے اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی میری ٹونٹی فائیو میرڈ ہیں آپ ابھی شادی نہیں ہوگی ابھی ارادہ بھی نہیں ہے سائیکل سے شادی تو نہیں کر لی نہیں نہیں وہ سائیکل سے شادی سائیکل یہ بس جیسے گھر والے کہتے ہیں جیسے گھر والے کہتے ہیں بھائی تو ایدن علی پرنو ہے ہر وقت اس کو ساتھ رہنا سائیکل کو آپ کی بیوی کہتا ہے سائیکل جو ہے آپ کا کتنی قیمت کا ہوگا جو آپ کے پاس ہے میرا اس وقت جو ہے 54,000 کلم سم ہے اتنا مہنگا سائیکل ہے لیکن اس میں بھی عام سائیکل کتنے کا مل جاتا ہے پاکستان میں عام جو ہے سوراب جیسے کہ آپ بچمن میں استعمال کرتے تھے اڈنڈوں والا سنگل گئر وہ آج کل وہ بھی بائیس تیسدار کا ہے لیکن ٹرینڈ نہیں ہے نا لیکن وہ بھی ہیں پڑے اور لوگ بیک ورڈ ایریہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن بائیس تیسدار سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آگے جو ہے نیکس فردر جو ہے آپ جتنی ڈیپلی جاتے ہیں وہاں آپ کو ایک سوال میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کو بطور آپ اپنے آپ کو بطور سائیکلسٹ دس سال بعد کہاں دیکھتے ہیں یہ اپرسیونٹیز ہیں اب جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ پریکٹیکل لائف اور جو ہمارے پاس ہو بیس اور پروفیس یہ جو ہے ہمارے پاس شوق وغیرہ ان کو ساتھ لے کر چلنے میں کس طلاح سے یعنی کہ ہمارے پاس کیا انوارمنٹ کریٹ ہوگا آنے والے سالوں میں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے لیکن آنے والے سالوں میں میں مزید اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں خود میں کیونکہ میں ٹائم کو منیج کر رہا ہوں اور اپرچونٹیز کریٹ کرنی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی میکمے میں رہ کر یا فردر جو ہے اگر آگے کچھ اور کسی اور دیپارٹمنٹ میں جو ہے اپلائے وغیرہ کرتا ہوں تو اس کو کس طرح سے منیج کر سکوں میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں ساتھ لے کر چلوں ورنہ جو ہے نیٹس جو ہے ایک لیمٹ کے بعد جب آپ کو پروفیشنل لائف چھوڑتی ہے ٹیکٹیکل لائف جیسے کہ جوب سے ریٹائرمنٹ اس کے بعد بھی آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے میں ایک پور امید ہوں کہ آنے والا جو ہے دس سال جو ہیں یا آگے جو پڑی ہے وہ میں اچھا کریئٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو آپ پاکستان میں رہتے ہیں خانوال کے ذلے میں رہتے ہیں نیسٹرک خانوال ہے اگر آپ کو چوئیس دی جائے کہ آپ پاکستان کے کسی اور شہر میں رہنا چاہتے ہیں تو کون سا شہر آپ کو پسندے ہیں اپنے پاکستان کے شہروں میں تو اسلام آباز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر وزیراعظم لگ جائیں نہیں اس کی دو وجہات ہیں جیسے کہ میرا آپ سے طرف سائیکلنگ کے بارے میں ہوگا میری فیوری سیٹی سائیکلنگ کی ہوئے کیونکہ وہاں پر ٹریکس بنے ہوئے سائیکلنگ کے لئے اوکی یہ وجہ ساتھ ستا محول اب جو ہے سیزن جو ہے موسمی کا فیات ایسی ہے کہ وہاں پر سائیکلنگ کی جا سکتی ہے اور وہاں پر لوگ اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں کتنا میں سائیکل پر باہر نکلوں گا تو پسہ ہوگا تب کا مجھے ہی دیکھا جائے گا یہ بتائیے کہ آپ روزانہ کتنا کھنٹے سائیکل چلا لیتے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو میں پرس مورنگ رائیڈ ہوتی ہے مورنگ رائیڈ میں آپ پندرہ منٹ بیس منٹ کیونکہ جو بھی ساتھ جو ہے وہ کانٹینیو کرنے پڑتی ہے کبھی مورننگ میں کبھی ایوننگ میں تو ٹائم نکال لیتا ہوں چھوٹی کے دن کتنا سائیکل چھوٹی کے لیے وہ ایک بونس ہوتا ہے اب جو ہے پولیس دیپارڈ میں چھوٹی بیسیکلی کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا لہن کبھی کبھا ریسٹ مل جاتا ہے تو میں ایک چک سے دوسرے چک ہمارے جو گاؤں لے والو دو چکوں میں ڈیوائیڈ تھوڑا بدور نکل جاتا ہوں لیکن اب جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں تھوڑا لیمیٹڈ کی ہوئی ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کا وصلہ یہاں پر جو ہے سخت ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص شوق کے وجہ سے سائیکلنگ کے وجہ سے آپ کا دوست بناو بہت سارے اس لحاظ جیسے ایسا شخص جس نے آپ کو سائیکل چلاتے دیکھا ہو اور وہ آپ سے متاثر ہوا ہو اور اس نے بھی سائیکل چلانے شوق کر دی میرے گاؤں میں لڑکے ہیں میں الحمدللہ ٹیچنگ کے شعبے سے بھی چار سال عبستہ رہا ہوں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں ہائی سکول میں تو جیسے ہی میری ایکٹیویٹیز آؤٹ ہوئی تو بچوں میں بھی شوق پیدا ہوا اور کبھی کبھار تو میں سنڈے میرے پیچھے تین چار بچے ہوتے ہیں جیسے کافلہ جا رہا ہوتا ہے آپ نے بتایا کہ اگلے سال دوزار پچیس میں آپ کا شادی گئی رہا گیا تو کیا آپ کی بیگم بھی کوئی سائیکلسٹ ہوں گی اس لحاظ سے تو مجھے کچھ ملوں نہیں ہے نائی نظر آ رہے کیونکہ اپنا ایک طرح کا محول ہے ہمارے پاکستان کا لیڈیز ابھی بہت پیچھے ہیں یعنی کہ اس طرح کے محول کریئیٹ نہیں ہوا جیسی کہ آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد والے سائیڈ تو ادھر منہ نگل جائے تو اپرچولیس بن سکی کیا آپ اپنے بچوں کو بھی یہ شوق منتقل کرنا چاہیں گے سائیکلنگ کا بلکل ظاہری بات یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں انتہائی اچھی ہیں منٹلی فیسیکلی اور سب سے بڑی بات صحت کے لیے کہ آپ بیماریوں سے پاک رہتے ہیں اور ورک آؤٹ میں رہتے ہیں تو یہ چیز لازمی شیئر جو ہے ٹرانسوٹ کر رہا ہوں ہی ارزان آپ کا شکریہ آپ ہمارے پاس آئے ارتکا آفیس میں آئے ہم نے آپ سے گفتگو کی بہت مزہ آیا جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان بھر کے لوگ جو دنیا بھر کے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیمرے کے سامنے آپ ان کو سائیکل لنگ کے حوالے سے کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں گے جی بالکل سائیکل لنگ جو ہے ایک آپ اپنے پاس میڈیسن کی طور پر بھی ڈکھ سکتے ہیں میڈیسن کی طور پر ایسے جس کہ آج زیابتی ہرٹ اور اس طرح کی فیپڑوں بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں آپ سائیکلنگ کو سٹارٹ کریں اب دیکھیں سائیکلنگ آپ کرتا رہے ہیں جن میں کر رہے ہیں اب وہی سائیکل آپ باہر لے کر آئیں صاف محول میں لے کر آئیں گرین ٹریک چوز کر لیں تو کیا ہی بات ہوگی آپ فیزیکل وینٹل اور ہر لیاست آپ باڈی میں تبدیلیاں دیکھیں گے اپنا سائیکل کو ان کریں لائف میں تو انشاءاللہ تبدیلیاں آپ خود دیکھیں گے خاتین ازراد یہت عدران جو ایک معروف قومی سائیکلسٹ ہیں خانبار سے تعلق ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہم سے گفتگو کی آپ نے بھی ان سے